کیجریوال بنام کیندر نہیں ہے یہ ماملہ جانئے ہائے کورٹ نے دلی سی ایم کی یاج کا خارج کرتی ہوئے کیا کیا کہا ڈلی شراب نیتی سے جڑے منی لاؤڈنگ ماملے میں گرفتار مکھی منتی عربین کیجریوال ہائی کورٹ سے جھٹکہ لگنے کے بعد سپریم کورٹ کا روک کریں گے ڈلی شراب نیتی سے جڑے منی لاؤڈنگ ماملے میں گرفتار مکھی منتی عربین کیجریوال کو ہائی کورٹ سے منگلوار نوپنیل دجار 24 کو جھٹکہ لگا کورٹ نے کیجریوال کی گرفتاری کشنوزی دینی والی آج کا حارج کر دیا اس دوران کورٹ نے کئی اہم ٹپ پڑی کی جشٹیس سورن کانتر شرمانہ فیصلہ سنا دیو کہا کہ یہ معاملہ کیجریوال بنا مکندر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رازنیتی کی وچاروں اور سمی کرنوں کا عدالت کے سمکش نہیں لائے جا سکتا کیونکہ ویکارونی کارواہی کے لیے پراسنگیک نہیں ہے موجودہ معاملے میں یہ سپسٹ کرنا مہتپن ہے کہ اس کورٹ کے سمکش آیا ماملہ کینڈر اور یاشکہ کرتا کیجریوال کے بیچ ٹکڑاو کا ماملہ نہیں ہے اس کے بجائے یہ کیجریوال اور ایڈی کے بیچ کا ماملہ ہے کورٹ نے ساتھی کہا کہ گرفتاری کو لے کر قانونی پرابدھانوں کا کوئی انلنگن نہیں ہوا اور کیجریوال کے ایڈی ریمان کو بھی عوید نہیں ٹھہرائے جا سکتا جسٹس اور نکانتہ کی یہ ٹپنیاں آمادی پارٹی کے ان آروپوں کے لیے جھٹکا ہے جس میں پارٹی کہتی ہے کہ بی جے پی کے نیترت والی کے ان سرکار نے راجنیتک بدلے کی بہابنہ کی تحت کا رواہی کی ہے لوگ سبت چناؤں کو دیکھتے ہوئے کہ جیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے جسٹس سونکانتہ شرما نے کیا کہا جسٹس سونکانتہ شرما نے کہا کہ ایڈی کے پاس پریابت سامنگری تھی جس کے کارن ارون کجریوال کی گرفتاری ہوئی اور ادینیست ادالک نے ایک اچھت آدیس کی جریعے انہیں ایجنسی کی حراست میں بھیج دیا انہوں نے کہا کہ ادالک کماننا ہے کہ ایڈی نے کیجریوال کی گرفتاری کانونی پرابدھانوں کا لنگن نہیں ہے ریمان کو ابھید نہیں ٹھہرائے جا سکتا ڈلی ہائی کورٹ نے کیا کہا ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے راستی سہیو جگ کیجریوال کے خلاف سرکاری گواہوں کے بیانوں پر مقدمے کے دورن فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ وہ اس اسطر پر لگو سنوائی نہیں کر سکتی دراصل ایڈی نے کیجریوال کو 21 مارس کو گرفتار کیا تھا ایڈی نے کیا آروپ لگایا ہے ایڈی نے آروپ لگایا کہ آپ کاری نیتی تیار کرنے اور کریانویت کرنے میں قدر مرشتہ چار ہوا ہے ہینڈی چانچ ایجنسی نے سی ایم کیجریوال کو اس کا موقع ساجس کرتا قرار دیتو ہے کہا کہ اس میں کئی آپ نیتا اور منتری شامل رہے ہیں